بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بہت شاندار ریسپی دینے لگی ہوں بیک پٹیٹو کی سنیکنگ میں یوز کر سکتے ہیں اور جب بھی کبھی بھوک لگی ہو تو تب بھی آپ کھا سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے کیا کیا تھا پٹیٹو کو بہت اچھی طرح لوں کو دھویا تھا دھونے کے بعد اسے کانٹا شیر کیا تھا اس پہ تھوڑا سا نمک اور تیل لگانے کے بعد اس کو میں نے اس طرح ریپ کر دیا تھا فوائل پیپر میں ویسے تو میں موسٹلی فوائل پیپر کے بغیر ہی بناتی ہوں لیکن مجھے ویڈیو بنانی تھی تو فوائل پیپر ذرا اس کے اوپر زیادہ اچھا لگتا ہے اس لیے میں فوائل پیپر کے اوپر ریپ کرنے کے بعد پھر میں نے ٹیمپریچر فور ہنڈر ڈگری پہ میں نے اون کو پری ہیٹ کیا تھا اور میں نے اپنا آپ کو میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں میرے یہ میں نے جو کیک پین ہے وہ بیک پٹیٹو کے لیے یوز کیا ہے اور بہت ہی شاندار اس میں بنے ہیں اور اس میں آئل لگانے کے بعد میں نے اس کو آلو اس کے اندر رکھ دیا اور اس کے بعد میں نے سب سے پہلے کیا کیا میں تھرڑی منٹ کے لیے جو ہیں وہ آلو کو بیک ہونے رکھتی ہوں اور پھر روٹیٹ ہونے کے بعد اس کو پندرہ منٹ لگاتی ہوں سو ٹوگیدر فورٹی فائف منٹ کے لیے میں لگاتی ہوں جیسے ہی وہ بیک ہو جاتے ہیں اس کو نکال کے آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو اپنے کسی بھی بورڈ پہ یا جس میں جو ہیٹ پروف ہو اس پہ آپ ان کو رکھ سکتے ہیں تاکہ تھوڑی سی ان کی بھاپ یا سٹیم نکل جائے آپ کا ہاتھ اپنا بچا کے کہیں ہاتھ نہیں جال جائے اس کے بعد اپنے کیا کرنا ہے ایک فورک لینا ہے یا کانٹا لینا ہے اور چھوڑی کی مدد سے آپ نے درمیان میں اس طرح سے کٹ لگا دینے ہیں کٹ لگانے سے ایک تو ان کی تھوڑی سی سٹیم نکل جائے گی تاکہ آپ جو اس کے اندر باقی چیزیں لگائیں گے تو آپ نے اس کو دوبارہ بھی بیک ہونے رکھنا ہے باقی چیزیں لگانے کے بعد موسلی ہم ساور کریم یوز کرتے ہیں پر ختم ہوئی تھی تو میں نے یہ ہات ان سپائسی سالٹ سالسا جو ہے وہ اس کے اندر ایک ایک ٹیبل سپون لکا دیا آپ کو جو بھی ٹاپنگ پسند ہو آپ وہ بھی اس کے اندر لگا سکتے ہیں کوئی ہارٹ ان فاسٹ رول نہیں ہے اور اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ ایک ایک ٹیبل سپون اس میں بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے سالسے کے بعد میں نے شریڈ کیا ہوا اس کے اوپر چیز ڈالا تھا میں نے مزریلہ ڈالا تھا اور میں نے دوسرا جو ہے وہ ہیلوپینو مزریلہ چیز ڈالا تھا ایک چیڈر اور مزریلہ چیز اس کے ڈالنے کے بعد میں نے کیا کیا تھا اس کے یہ مزریلہ ہیلوپینو چیز لگا رہی ہوں اس کے بعد ان کو دوبارہ سے ایک ہیٹ پروف اور اون پروف جو ڈش ہے اس کے اندر ہم ان کو رکھیں گے آپ کو جتنا دل چاہے آپ اتنا چیز ڈال سکتے ہیں اس پلیٹ میں ڈالنے کے بعد یہ اون سیف ہے میں نے ڈالنے کے بعد اس کو تاکہ اس کا چیز میرٹ کرنا ہے اس کو کرنے کے بعد میں اس کو پانچ منٹ کے لیے اون میں رکھوں گی اون جو ہے وہ آرڈی پری ہیٹ ہے تو اس کے اندر میں صرف پانچ منٹ کے لیے رکھوں گی تاکہ جو میرا چیز ہے وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے اور آپ نے اس کو چیز کو نکالنے کے بعد آپ اس کے اوپر گانش کر سکتے ہیں کوئی سوس آپ کو پسند ہو وہ لگا سکتے ہیں اور یہ میں بیزل لیف کاٹ رہی ہوں یا تلسی کے پتے یا نیازبو کے پتے کاٹے ہیں اور نکالنے کے بعد میں نے اس کے اوپر مسترد سوس جو ہے وہ زگزگ کر دی ہے یا ڈریزل کر دی ہے اس کے بعد میں کیا کروں گی آپ نے جو بیزل لیف لگائے ہیں وہ اس کے اوپر گانش کر دوں گی سو یمی لک سو اٹیمٹڈ ای ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی اچھی لگ رہی ہو اگر اچھی لگ رہی ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے گا تامس اپ دیجئے گا اور پلیس موسٹ امپورٹنڈ کومنٹ بلو ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد دیگن انجوائے کریں اور مجھے بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی کچھ بھی بنائیں تو دروشی پڑھ کے بنایا کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے کھانوں میں اتنا ذائقہ آئے گا کہ سارے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور لک اٹ دیس آپ اس کو بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں لیٹ نائٹ سنیک بنا سکتے ہیں اور بچوں کی پارٹی کے لیے آپ بنا سکتے ہیں سب کو بہت اچھی لگے گی اگر میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا پلیز ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں اللہ حافظ